تو اس دن آئیپا آوارڈز میں سشاند سنگھ راجپوت کو جب بلائے جانا تھا تو انہیں کچھ اور کہا گیا تھا لیکن جب وہ سٹیج پر گئے تو ان کے ساتھ کچھ اور ہی ہو گیا اور اس بات کا کھلاسہ اب ہو چکا ہے تو آج آئیپا آوارڈز کی اس کالی رات کی بات کریں گے جس رات سشاند کو سٹیج پر تو بلائے گیا تھا لیکن سشاند جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے سٹیج پر اس سے بلکل الگ ان کو ٹریٹ کیا گیا یہ وہی آئیپا آوارڈز ہیں جس کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی جب سٹیج پر سشاند کے ساتھ نظر آ رہے ہیں شارک خان اور شاہد کپور اور دونوں ہی مل کر سشاند سنگھ راجپوت کو گرل کر رہے ہیں انہیں روست کر رہے ہیں تو جو تیہ ہوا تھا اس کے مطابق اس رات سٹیج پر سشاند کے ساتھ کیا ہونا تھا اور کیا ہو گیا آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیارا اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اسی لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائز ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑکا چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو دوہزار چودہ آئیپا آوارڈز کی یہ نائٹ تھی اس آوارڈ فنکشن میں بولیوڈ کے سبھی سیلیبرٹیز انوائٹڈ تھے سشاند سنگھ راجپوت بھی انوائٹڈ تھے کائپو چے فلم انہوں نے دی تھی دوہزار تیرہ میں جس سے وہ بولیوڈ انڈسٹری کے ایک پرامسنگ ایکٹر بن گئے تھے ان کی فلم اتنی زبردست تھے ٹھوئی کی سشاند کو بولیوڈ میں لمبی ریز کا گھوڑا مانا جانے لگا کئی آوارڈ فنکشنز میں وہ بیسٹ ایکٹر کے روپ میں نومینیٹر تھے جس میں سے ایک تھا آئیپا آوارڈز جی ہاں اس آوارڈ فنکشن میں سشاند سنگھ راجپوت نے بیسٹ ایکٹر کے نومینیشن میں اپنی جگہ بنائی تھی آپ کو بتا دیں کہ ان کا کامپیٹیشن اس دوران کئی سٹار کیٹس سے تھا پاران اکتر بھاگ ملکہ بھاگ کے لیے نومینیٹر تھے رتک روشن کرش تھری کے لیے نومینیٹر تھے رنبیر کپور یہ جوانی ہے دیوانی کے لیے نومینیٹر تھے بولیوڈ کے سپر سٹار شاروک خان چیننے ایکسپریس کے لیے نومینیٹر تھے اور سشاند سنگھ راجپوت ایشاند کے کردار کے لیے کائپو چھے فلم کے لیے نومینیٹر تھے سشاند سنگھ راجپوت آوارڈ فنکشن میں گئے اور وہاں پر مستی شروع ہو گئی شاروک خان سٹیج پر آتے ہیں جس کے بعد شاروک اور شاید ملکر مستی کرتے ہیں اور اس کے بعد سشاند سنگھ راجپوت کو سٹیج پر بلائے جاتا ہے سشاند کو نام لے کر نہیں بلکہ مسٹر کائپو چھے کہہ کر سٹیج پر بلائے جاتا ہے سشاند سنگھ راجپوت کے لیے یہ مومنٹ بہت ہی ایمپورٹن تھا ٹی وی سے فلموں میں آیا تھے اور فلموں میں آتے ہی بیسٹ ایکٹر کے لسٹ میں نومینیٹ ہو جانا بہت بڑا دن تھا سٹیج پر تھے سوپرسٹار شاروک خان اور شاہد کپور ویسے آپ کو بتا دے کہ شاہد کپور اور سشاند سنگھ راجپوت میں ایک چیز کومن ہے دونوں ہی شامک داور کے اسسسٹنٹ رہ چکے ہیں ڈانس میں دونوں کی ہی ماسٹری ہیں سشاند سنگھ اپنے سینئرز کو کھڑے دیکھ کر ان کے سامنے جب گئے تو ان کے چہرے پر وہ ڈاؤن ٹو ارث والی پیلنگ وہ ہمبل نیس والی پیلنگ دکھائی دے رہی تھی بہت ہی ہستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے ریسپیک کے ساتھ وہ سٹیج پر چڑے تھے مسٹر کائپورچے کہہ کر سشاند سنگھ راجپوت کو سٹیج پر بلائے جاتا ہے اور اس کے بعد شاروک خان جو سشاند سنگھ راجپوت کے آئیڈیل ہیں سشاند سنگھ راجپوت ان کے جیسا بننا چاہتے تھے وہ سشاند کے لئے بولتے ہیں کہ کیا نام بام کیا ہے اس کا تو شاید کپورچ جواب دیتے ہیں سشاند سنگھ راجپوت تو شاروک خان اس پر جواب دیتے ہیں کہ اب یہ نام ہے یا پورا ایڈریس ہے تو یہی سے سشاند سنگھ راجپوت کے نام کی اور کام کی ہنسی اڈانا شروع ہو گئے پھر شاید شاروک کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ سوشی کہہ دیجئے شارٹ رہے گا تو پھر شاروک جواب دیتے ہیں سوش بھی ہے اور شاند بھی ہے یہ کیا بات کرے گا پھر شاید کپور سشاند سنگھ راجپوت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایکٹنگ کر لیتا ہے اور ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ تھوڑا ڈانس بھی کر لیتا ہے ایسا لوگ کہتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے آپ کو بتا دیں کہ سشاند کو ابھی تک سٹیج پر آئے ہوئے کافی سمیہ ہو گیا تھا لیکن انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا اور اس پورے ٹائم جب سشاند کو روز کیا جارہا تھا تب وہ سمپلی سٹیج پر کھڑے ہو کر بس مسکرا رہے تھے اور یہ لوگ کہنے والی بات کا مزاق اڑاتے ہوئے شاروک خان پھر کہتے ہیں کہ جو ڈانس والی بات ہے یہ اسی کے گھر کے دو چار لوگ کہتے ہوں گے اس کے بعد شاید کپور کو بہت لمبی ہانسی آ جاتی ہے پھر شاروک خان کہتے ہیں کی ڈانس کی بات ہو رہی تھی اس پر سشاند کو پہلی بار بولنے کا موقع ملتا ہے اور وہ بولتے ہیں شاروک کو ہاں سر وہ شاروک جو سشاند کا ابھی تک نام بھی نہیں لے رہے تھے نام کا مزاق اڑا رہے تھے وہی سشاند سنگھ راجپوش شاروک کو ہمبلی سر کہتے ہیں پھر شاروک خان شاید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید کپور کے ہوتے ہوئے کون اچھا ڈانسر ہو سکتے ہیں اور پھر شاید کو کہتے ہیں کہ اس کو بتاؤ کہ کون ہے باس ڈانسنگ کا پھر جب شاید ڈانس کے لئے ریڈی ہوتے ہیں تو گانا چلتا ہے شاید کپور کا نہیں بلکہ شاروک خان کا چینے ایکسپریس فلم کا گانا چلتا ہے اب یہ گانا چینے ایکسپریس کا ہی کیوں چلایا گیا یہ تو میکرس ہی جانتے ہوں گے کہ شاروک کو بلانے کے لئے اور سٹیج پر اتنی دیر پریزن کرنے کے لئے میکرس کو کتنے سمجھوتے کرنے پڑے ہوں گے حالانکہ شاروک خان کی فلم کا 1,2,3,4 والا سانگ چلتا ہے اور پھر شاید کپور ڈانس کرتے ہیں اور سشان سنگھ راجپور ساتھ میں ہاتھ میں مائک لئے کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں شاید کی پرفومنس کے بعد شاروک سشان کو کہتے ہیں کہ دیکھا کچھ سیکھے تو پھر سشان جواب دیتے ہیں کہ سر میں کر لوں گا تو شاروک ان کو کہتے ہیں بڑا کانفیڈنس دکھ رہا ہے تجھ میں اس کے بعد جب سشان کا چانس آتا ہے ڈانس کرنے کے لئے تو پیچھے سے گانا نہیں چلتا ہے بلکہ گانا تو شاروک اور شاید گاتے ہیں سشان سنگھ راجپور کی فلم کا جذبہ والا سانگ آتے ہیں اور اس سانگ کو بھی اتنی سلو اور سیٹ ٹون میں گاتے ہیں کہ سشان ٹانس ہی نہیں کر پائے یہ گانا جو اتنا پاپلر ہوا تھا لوگوں کو ہمت دی تھی اس گانے کا مزاک اڑایا گیا سشان سنگھ راجپور کا مزاک اڑایا گیا یعنی کہ اس تن سٹیج پر سشان سنگھ راجپور کو بلایا تو گیا تھا لیکن نہ انہیں کچھ بولنے دیا گیا اور نہ ہی ان کی تعریف میں کچھ کہا گیا بس ان کا مزاک ہی بنایا گیا پھر سشان ریکویسٹ کرتے ہیں شاروک سے کہ تھوڑا الگ طریقے سے گاؤ تو شاروک بولتے ہیں کہ ارے تیرہ ہی تو بجایا الگ الگ کیا ہوتا ہے ہٹ بیکار میں ایسا کر کے شاروک پھر سشان کو جھار دیتے ہیں یعنی کہ آپ ایک سٹار کو سٹیج پر بلاتے ہیں اور صرف اور صرف اس کا تماشا بناتے ہیں کیا اس دن میکرز کے پاس کومیڈین کا بجٹ نہیں تھا کہ سشان سنگھ راجپور جیسے نیو کمر کو سٹیج پر بلا کر اس طرح کی گگ تیار کی گئی یا فلن میکرز شاروک کو بڑا بنانے میں اتنا زیادہ کھو گئے تھے کہ انہیں اپکمین ٹیلنٹ نظر ہی نہیں آیا تھا حالانکہ یہ تو اس آورٹ فنکشن کی بات ہو گئی دوہزار چودہ کی سشانت کے جانے کے بعد اس کلپ کو بہت دیکھا گیا تھا لوگوں نے شاروک خان کو اور اس کلپ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا اور اس آورٹ فنکشن کی نائٹ کے بارے میں سشانت کا کیا ری اکشن تھا ان کا کیا سوچنا تھا یہ بات سشانت سنگھ راجپور نے اپنے ایک دوست سے شیئر کی تھی اس دوست نے اب میڈیا میں آ کر بتایا کہ اس دن آورٹ فنکشن میں جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں سشانت نے کیا کہا ان سے اس دن آورٹ فنکشن نائٹ میں سشانت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس سے انہوں نے اپمانت محسوس کیا تھا یہ بات انہوں نے اپنے جم پارٹنر اپنے دوست سنیل شکلہ کو بتائی تھی سشانت سنگھ راجپور نے اپنے دوست کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس رات سٹیج پر وہ لوگ پرفارم کرنے والے ہیں اس بارے میں پرفومنس سے کچھ ہی دیر پہلے بیک سٹیج پر شارکھ نے سشانت کو بتایا تھا کہ سٹیج پر کیا ہونے والا ہے اور شارکھ نے یہ بھی کہا کہ وہ سٹیج پر ولا کر کائپو چھے کے بارے میں بات کریں گے اور سشانت کو کائپو چھے کا سگنیچر سٹیپ بھی پریکٹس کرنے کو کہا تھا اور اس بات کو لے کر سشانت سنگھ راجپور بہت خوش تھے اتنے بڑے سٹارز کے ساتھ اتنے بڑے پلیٹپورم پر وہ سٹیج شیئر کرنے والے تھے اس سگنیچر سٹیپ کے علاوہ شارکھ نے سشانت کا کہا تھا کہ وہ ان کے کریئر اور ان کے سٹرگل کے بارے میں بات کریں گے لیکن جب وہ سٹیج پر آئے تو پورا سینی چینج ہو گیا شارکھ اور شاہد نے مل کر انہیں انسلٹ کرنا شروع کر دیا انہیں روزٹ کرنا شروع کر دیا سشانت کو اس دن بہت زیادہ برا لگا تھا وہ بہت زیادہ آہت ہوئے تھے ہرٹ ہوئے تھے لیکن انڈسٹری میں نئے تھے پلیٹپورم بڑا تھا تھوڑی نروسنیس تھی آؤٹسائیڈر تھے سامنے سٹارز بہت بڑے تھے اسی لئے سشانت نے کچھ بھی ریئیکٹ نہیں کیا اور وہ سٹیج پر اپنی ہسی ہس کر اڑواتے رہے حالکہ اس انسیڈنٹ کے بعد سشانت سنگھ راجپورت نے اپنی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ اپنے دوست سے کہا تھا کہ ان لوگوں نے بہت بیزتی کر دی میری میرے ساتھ بہت گلت کیا ان لوگوں نے اتنا ہی نہیں سشانت سنگھ راجپورت کے اس دوست نے یہ بات بھی شیئر کیے کہ سشانت سنگھ راجپورت کو جب کرن جہور نے ڈرائی فلم کے سائن کیا تھا تب جیکلین اس فلم کی ایکٹریس تھی تب ہی جیکلین کو سلمان کھان نے ریز 3 کا آفر دے دیا اور جیکلین نے ڈرائی فلم کے ساتھ ساتھ ریز 3 فلم بھی کی لیکن کرن جہور نے سشانت سنگھ راجپورت کو اس دوران کسی اور پروڈیکشن ہاؤس کے ساتھ کامی نہیں کرنے دیا تو کچھ اس طرح بھی کرن جہور اور سلمان نے مل کر سشانت سنگھ راجپورت کے خلاب جو سازشیں رچی تھی ان کے کریئر کو برباد کرنے کی اس میں سے یہ بھی ایک سازش تھی اس بات کا کھلاسہ سشانت کے جم پارٹنر ان کے دوست جن سے وہ دل کی باتیں شائع کرتے تھے سنیل نے بتائی ہیں تو سشانت کے ساتھ شارک اور شاہد نے جو کچھ کیا کرن جہور اور سلمان نے جو کچھ کیا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں